اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے لیے میں ایک شامی برگر کی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کے لیے پہلے میں شامی کباب بنا لوں تو پین میں میں نے تقریباً ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ ٹیبل سپون ڈالا تھا آئل کا اور اس میں ون بائی ون میں شامی کباب ڈال دیوں گی سارے اور یہ ہم میڈیم لو ہیٹ پیس کو کوک کر لیں گے کوئی انڈا برہ نے لگایا شامی کباب کی ریسپی میں آپ کے ساتھ نیچے شیئر کر دوں گی لنک دے دوں گی تو وہ بناتے وقت ہی ہم نے اس میں انڈا برہ مکس کر لیا ہوا تھا جسٹ آئل میں میں نے یہ شامی کباب جو ہیں ڈال دیئے ہیں اور اس کو کوک کر رہے ہیں ایک سائیڈ سے تقریباً ڈیڑھ منٹ کوک کیا اب دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح سے ون بائی ون ترکیب سے جیسے ہم نے ڈالا تھا اسی دوسری سائیڈ سے بھی ون بائی ون ہم کوک کریں گے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ میڈیم لو ہیٹ پی ہم اس کو کوک کر رہے ہیں اور یہ ہمارے شامی کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور ساتھ سے ہم نے اب اور جو چیزیں ڈال لی ہے میں نے کھیرا لے لیا ہے کیبیج تھوڑی سی لے لی ہے تین انڈے لیا ہے بند لے لی ہیں جس کا ہمبرگر بنائیں گے تھوڑا سا پیاز تھوڑا سا ٹرماتر اور کالی میچر انڈا آہ ساری نمک ٹھیک ہے تو تین انڈوں میں تقریباً ون بائی فور ٹی سپون میں نمک کا اٹھ کر رہی ہوں ون بائی فور ٹی سپون بلیک پیپر کو اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس کا اوملیٹ ہم نے بنانا ہے تو پین ہمارا آلیٹی گرم ہے اس پر ایک ٹیبل سپون میں نے آئل کا ڈالا ہے اور اس پر یہ میں انڈے کا مکس کر ڈال دوں گی اس کو اچھا سام پھلا لیں گے اور تقریباً ایک منٹ اس کو تیز آنچ پر کک کریں گے یہ دیکھیں اب اس کی جب سائیڈز آپ کو فیل ہونا شروع ہوں کہ اس فید ہو گئی ہیں تو آپ اس کو سائیڈوں سے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ہیچے سے یہ ریڈی ہو گیا ہے ہارڈلی ون منٹ لگیا ہے اس کو ہم اس کو پھلٹ پھلٹ لیں گے اور اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی تقریباً ایک منٹ اس کو کک کر لیں گے بہت آسان ریسپی ہے اور بہترین بلکل جیسے آپ بزار ویرہ سے لے کر کھاتے ہیں نا ریسٹرنٹ سٹائل کا جو سپیشل جو ان کی ریسپی ہے نا اگزیکٹلی اسی طرح کا آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اگزیکٹلی ویسا ہی آپ کو ٹیسٹ آئے گا زبردست قسم کا برگر بننے جا رہا ہے یہ دونوں سائیڈ سے ہمارا اوملیٹ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے بند ہم نے دو رکھے ہیں تو ایک پہلے آپ کے سامنے میں بناتی ہوں اس کو ہم کھول لیں گے اور سب سے پہلے گرین چیلی اس کی جو چٹنے ہم نے بنا کے رکھی ہے اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی لنک دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا آپ چیلی ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھر کی چٹنی کا کیا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ گھر بنا کے اس کو یوز کریں تو وہ زیادہ مزیدار بنے گا آپ تو یہ ہم ایک لیر اس کی لگائیں گے گرین چیلی اس کی چٹنے کی اس کے بعد اس کے اوپر ہم شامی کباب رکھ لیں شامی کباب ہم توڑ لیتے ہیں تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں ان سب کو ہم اچھا سا پھیلا لیں گے چمچ کے ساتھ باقاعدہ تاکہ لیر بنجھے اور اب اس کے اوپر ہم انڈے کی لیر ایک لگا دیتے ہیں آملیٹ جو ہم نے ابھی بنایا یہ کیپسکم ہم اس پر تھوڑا سا ایڈ کریں گے ساری کیپسکم نہیں کیبیج اور اس کے بعد ہم ککمبر ایڈ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اور لیڈی میں نے باری کاٹ کے رکھی ہوئی تھی تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پیاز ڈال لیلتے ہیں ہر ایک جو انگریڈینٹ ہے اس میں اس کا اپنا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ اس کو اب ایمین آپ خالی پیاز کو بھی اگر مس کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی چیز اس میں مسیں گے جب آپ پیاز کر کر اس کھائیں کہ ہم نے اوپرے تھوڑا سا تمانٹر بھی ڈال لیلت ہیں جو پیاز کر کھائے تھے تھوڑی سا چھٹھی کچھا اٹھ کر سا اور یہ دیکھیں جب یہ سارا کچھ دیکھیں کہ اچھا رچ بن گئے ویجیز بھی انڈا بھی اور ہمارا شامی کباب بھی اور اس کو اب ہم بند کر لیتے ہیں اور اچھا سا اس کو پریس کر لیں گے تاکہ اس کے میں جو موجود انگریڈینٹس ہیں وہ باہر کی طرف نہیں گئے اور اگر بچوں میں سے کسی کو آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کو ریپ کر لیں تو زیادہ بہتر تو اسی طرح سے دوسرا بھی جو ہم بنا رہے ہیں بن سیم ریسپی ہم نے پالو کی ہے سارے انگریڈینٹس اسی طرح سے ون بی ون ایڈ کی ہیں اور یہ دیکھیں شاندار قسم کے ہمارے انڈا اور شامی کا برگر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کو آپ اگر چٹنی اور کیچپ مکس کر کے جو ہے نا ایک ساس بنائیں اور اس کے ساتھ کھائیں تو واہ واہ بہت مزاد ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی تیسی لگی انشاءاللہ امید کرتی ہوں ضرور پسند آئے گی اور انشاءاللہ نیکس ریسپی لے کے پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی